گلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جناب صدر محترم سادزہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم آج اس پروکار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آزادی صدر علی وکار آزادی کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جس نے پابندے سلاسل کی تکلیفیں جہلی ہوں گلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہو اور قید و بند کی صوبتیں برداشت کی ہوں مسلمانوں نے بہت عرصہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد اتھارہ سو ستاون کی جنگ میں اپنی آزادی کو کھو دیا اس کے بعد مسلمانوں کے عروج کو زوال ملا اور مسلمانوں نے ترہا دھرہا کی سختیاں برداشت کی آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلی کا صدر زیوکار آزادی کیا ہے یہ آزادی آزادی کھلی فضا میں سانس لینا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے حق اور سچ کی بات کو کھل کر بیان کرنا ہے جنابِ آلی آزادی وہ ہے جس کے لیے ہزاروں ماہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے اور لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان دے دی ہزار خوف ہو لیکن زباہ ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباہ ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق موزد سامائین آج جب ہم ہندوستان میں موجود مسلمانوں کو مظالم کا شکار بنتا دیکھتے ہیں تو ہمیں قائدِ آزم کے احسان اور ان کے دو قومی نظریے کی دورندیشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں آزاد اور خود مختار ریاست میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں جب ہم کشمیریوں کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا دیکھتے ہیں تو ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے پاک ہوتا ہے زن و تخمی سے انسان کا ضمیر پاک ہوتا ہے زن و تخمی سے انسان کا ضمیر کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغِ عارضو صدر علی وکار میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ دور حاضر میں پاکستانی لوگوں کو آزادی کی قیمت کا اندازہ نہیں کیونکہ ہم نے قید کو محسوس نہیں کیا لیکن جو حالات ہیں اگر ہم نے ان حالات کو قابو میں نہ کیا اپنی ذمہ داری نہ نبھائی اور اپنے روئیوں کو تبدیل نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب ہم خود کو آزاد نہیں کہہ سکیں گے اللہ تعالی میری دھرتی کو تا قیامت آباد رکھے آمین مجھے تحزیبِ حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی مجھے تحزیبِ حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری شکریہ